اللہ نے ہمیں انسانوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ ہم ایک بسی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے رابطے میں رہنا ہے یہی سے فیملی وجود میں آتی ہے یہی سے محلہ وجود میں آتا ہے شہر وجود میں آتا ہے قومیں وجود میں آتی ہیں ملک وجود میں آتی ہیں چونکہ اللہ نے تمام انسانوں کو باہمی رابطے کی فطرت پر خلق کیا ہے یہ ایک دوسرے کے بیار نہیں رہ سکتے انسان جب ایک کٹھے رہنا ہے سب انسانوں نے معاشرہ بن کر ایک معاشرہ بن کر ایک قوم بننے کے لیے بھی تو ایک ذابطے کے طرح کٹھار آ جا سکتا ہے تاکہ کوئی جابر کسی کا حق نہ مارے کسی کو لوٹے نہیں اس کا امن و مانا اسے چھینے یہی سے قواعد اور زوابط کی ضرور پڑتی ہے مارڈرن دنیا کے اندر عوام کی آرزموں امنگوں کو جو ایک کٹھے رہنا چاہتے ہیں ان کو بد نظر رکھتے ہوئے آئین بنایا جاتا ہے جس میں ان کی تہذیب کو تمدن کو ان کی ایڈیلوجی کو ان کی افکار کو نظریات کو ان کی آرزموں کو امنگوں کو زندگی کی عذاف کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور ایک آئین وجود میں آ جاتا ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی بنیاد پر ایک ملک میں بسنے والے ایک علاقے میں بسنے والے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں یہ ایک سوشل کنٹریکٹ بن جاتا ہے اب سوشل کنٹریکٹ جو تمام کے تمام سوسائٹی کے اندر جو اقوام ہیں افراد ہیں ایکائیاں ہیں ان کے درمی ان کی عرضوں کے مطابق مقدس ہے بہت امیت کا حمل ہے آپ نے کہا ایک ڈاکومنٹ پر سین کر دیئے یعنی اپنی آپ نے ذات کو اپنے وجود کو گرنی لگ دیا وہاں پر تو آئین اس قدر عام ہے جس کی بنیاد پر ہمیں کٹھے رہ سکتے ہیں آئین کی حفاظت کیوں اس لیے کہ آئین ہی میں کٹھا رکھ سکتا ہے آئین ہی میں قوم بنا سکتا ہے آئین کی روشن میں ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے ملک چرائے جا سکتا ہے آئین کا شیلٹر اس کے پر ہے لیکن پاکستان بدقسمتی سے کیا ہوا کہ اس وقت پوری دنیا کو سامنے رکھے بڑے بڑے آئین شکلوں نے آ کر پاکستان کے آئین کو توڑا یعنی پاکستان کی ریاست پر پاکستان کے عوام کی آرزوں اور امموں پر حملہ کرتے رہے پاکستان ٹوٹ گیا اب باقی مندہ پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم آئین کو سب سے زیادہ جانتے ہیں یہ آئین کی مظلومیت ہے جس کو آئین کے تابع ہونا چاہیے وہ آئین کے اوپر سبھار ہو جاتا ہے آئین مظلوم ہے ہمارے وطن کا اس کو ایک بے فائدہ تھے ڈاکومنٹ سمجھے جاتا ہے جو بھی آئین سے ماورا قدم اٹھاتا ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے پاکستان کے عوام کا بھی دشمن ہے اسے اس کی جگہ پر بٹھانا چاہیے قانون کی عملداری کے بغیر آپ کیسے ہیں تو انہیں ساملا سکتے ہیں ظلم ہوگا اب نومان نہیں ہوگا پھر کچھے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ہو جائیں سارے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی ڈاکو یہ بھی ڈاکو وہ کچھے کے یہ پکے کے ہیں لاقانونیت کچھے اور پکے کے ڈاکو پیدا کرتی ہے آئین سے ماورا جب قدم اٹھائی جاتے ہیں تو کچھے اور پکے کے ڈاکو پیدا ہوتے ہیں کچھے کے ڈاکو چھوٹے ہیں اور جرم دیکھا جاتے بڑا جرم پکے کے ڈاکووں کا ہے دوستو وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک قوم بنیں ایک پاکستانی قوم پاکستانی قوم ہمیں ہمارا آئین بنا سکتا ہے اور قانون کی عملداری بنا سکتی ہے ابھی جو کچھ روم ایگا ہوا یہ کہ اس کا بینیفیشری کون ہے کس کو فائدہ ہوا نومئی کو شاید آپ لفظ استعمال کرتے ہیں سبحان سبحان جو ہے وہ خدا کے ساتھ تلک رکھتا ہے یہ زل سبحانی زل شیطانی ہے یہ یہ شیطان کا سایہ زل شیطانی ہے یہ لہٰذا اس وقت پاکستان کے تمام فرزندوں کے زمین داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کو آئین اور قانون کی طرف لائے جائے ابھی آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے فارم فارٹی فائیو اور تھا فارم فارٹی سیمن اور تھا اگر ہمارے حکمران واقعا جمہوریت پسند ہوتے ان کا جمہوریت پر ایمان اور یقین ہوتا تو جو انہیں فارم فارٹی سیمن کے ذریعے مسلط کرتے ہیں اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں کہ ہم یہ مانگے طانگے کی سیڈے نہیں لیں گے آپ سے ہم آئین اور قانون کے خلاف نہیں جائیں گے یہ صدر بن گئے آئین اور قانون کے خلاف پرائی مرسل بن گئے آئین اور قانون کے خلاف آئین کو پاؤں تلے روند کر آبام کے سامنے ہارہ والشکر ہم پر مسلط ہو گیا کس لیے کہ یہ ہارہ والشکر جب ان طاقتبوروں کے ذریعے پر مسلط ہو گیا تو ان کی لئے کام کرے گا عبام کیلئے کام نہیں کرے گا کسان کو مارے گا رب کسان کیا چومے گئی ہے یہ ہارا وہ لشکر عوام کو مارے گا کسانوں کو مارے گا مزدوروں کو مارے گا سب کو مارے گا یہ انہوں نے جو ماورہ این قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے جو قادم کو پہنٹر رونتے ہیں ہم نے ایک قوم بننا ہے خوبصورت قوم بننا ہے جسے پاکستان کو آگے لے کے بڑھنا ہے یہ نہیں لے جا سکتے یہ جتنے دیکھیں کہتے ہیں پاکستان میں اگری کلچر کو رواج دیا جا رہا ہے اور کسان کو مارا جا رہا ہے یہ کون سکتے ہیں کلچر کو اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کو بڑا شیئی ٹاگرم بنانے جا رہے ہیں کسانوں کو مار کر ان کو لٹھی چارج کرتے گندم کا کتنا بڑا فراد ہوا ہے یہ لا قانونیت تھی یہ دھوکہ تھا یہ فریم تھا یہ لالچ تھا یہ لوٹ مار تھی اور آج پاکستان کا کسان رول رہا ہے اور اسے زحموں کا مرم رکھے کے بجائے اسے مارا پیٹا جا رہا ہے لہٰذا ہر کسی کو حق کون دے گا قانون جو لکھا ہوا ہے پاکستان نے ہمیں کون کون بنائے گا آئین اور دستور قانون کے ذریعے بنائے گا اس لیے آئین کی حفاظت بھی ضروری ہے کیوں ہے کیسے ہے عوام کو ساتھ ملا کر ہم کسی آمر کو ساتھ ملا کر آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے عوام کو ساتھ ملا کر اس بطن کے غیرت بند بیٹوں کو ساتھ ملا کر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیں کٹھے ہوں گے پاکستان بچ بھی جائے گا ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ان سے میں نجات مل جائے گی یہ کمزور بزدل لوگ ہیں جو لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھاتی ہیں گھروں میں گستی ہیں آپ دیکھ لیں ججو کے ساتھ کیا ہوا عوام کے ساتھ کیا ہوا نو مئی کے بعد جو ظلم شروع ہوا پھر وہ اپنی اس پاکستان کی تاریخ کا عامروں کی تاریخ کا ایک سیاہ چپٹر ہے جب یہ چیزیں کھل کے سامنے ہیں کہ پھر پتہ چلے گی بیر بزاہر پتہ ہے بوڑی خواتین جیلوں میں گیارہ بارہ ہزار نوجوان ینگ بچے جن کا اوبارہ پاکستان کا فیوچر ہے وہ جیلوں میں سیاسی قیدی ہیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے ہم کسی عوام سیولین کے لیے کسی ملٹری کوٹ کو قبول نہیں کریں گے پاکستان کی عائن کے مراب معورہ یہ سارے کا سارا پاکستان کی عدالتوں کو طاقتور بننا ہوگا آئین بناتا ہے اگر آئین محبود رہے گا بچ جائے گا آئین پر ملوگا عدالتوں ججز کا یہ حال نہیں ہو جو آج ہوا ہے اور ایک آخری بات میں مطالعہ پولٹیکل سینس پڑھتا رہتا ہوں آئی آر بھی پڑھتا ہوں تمام کی تمام برائیوں کی جڑ پاور پولٹیکس ہیں سیاست کی ڈیفنیشن کیا کرتے ہیں پاور پولٹیکس والے کہ اقتدار کے حصول کی جدجوت کا نام کیا ہے سیاست اس پاور پولٹیکس کی کوک سے فر اونیت دنم دیتی ہے ہر حال میں اقتدار چاہیے ہوگی ہے نمرودیت یزیدیت یہ عمریت پاور پولٹیکس ہے جیسے بھی ملے ہم نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہ جو پارلیمنٹ کے اندر پرائیم سر بن کے بیٹھا ہے پاور پولٹیکس ہر نتی جائے جو صدر بیٹھے یہ پاور پولٹیکس ہر نتی جائے ہر حال میں اقتدار لوٹا جاتا ہے پیسے دی جاتے ہیں رشتیں دی جاتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے سیٹیں بکھتی ہیں پیسے دیتے ہیں جو پیسے دے کے کنیڈیٹ بند رہا ہے وہ پاور پولٹیکس آدمی ہیں وہ عبام کا نمہندہ نہیں ہے وہ پاکستانی قوم اور ملت کو آگر لے جانے کے لیے نہیں ہے وہ اپنے لیے آیا ہے وہ نٹی رہا ہے ٹاکو ہے رازن ہے اس پاور پولٹیکس پچیس لوگ جو گئے تھے بکے تھے کون تھے وہ پاور پولٹیکس کی جاتے گئے پیسے لیے بکے لالج ملا بکے اور ایک سٹیبل حکومت گناہ دی انہوں نے اور ملک کو بہران کے شکار کیا ہے آخری بات امریکہ کی جو جیو پولٹیکس ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ویسٹن ایشیا میں کیا ہے جو جیو پولٹیکس ہے اسرائیل کو تاقل بڑا بنانا ہے بہت بڑا اور اطراف کے مقالب ممالک کو کمزور کرنا ہے انرجی کے ذرہ پر قبضہ کرنا ہے صدیوں اپنی امپیر کو جو ہجمونی اس کو باقی رکھنا ہے برے سگیر میں کیا ہے برے سگیر میں میرے صدی اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں انڈیا امریکہ کا اسرائیل ہے وہ سے بہت طاقتور جانا جاتا ہے اور پاکستان جو چھبیس کروڑ عوام کا ایٹمی ملک ہے یہ پاور کو بیلس رکھ سکتا تھا زریجن کے اندر اس سے کمزور کیا جا رہے ہیں طاقتور ہوگا سری لنگا کو سپورٹ ہو جائے گی اگر پریشر آئے گا کہیں سے نیپال ہو جائے گی بنگلہ دیش ہو جائے گی اور مالک ہو جائے گی اگر پاکستان کمزور ہو گیا الٹی میٹری فیدہ کس ہوگا امریکہ کے جمونی کو سی پیک بند ہو جائے گا پاکستان کے طاقت افغانستان کے ساتھ خراب ہو جائیں چین کے ساتھ خراب ہو جائیں اور ایران کے ساتھ خراب ہو جائیں ہم صاحب مالک کے ساتھ خراب ہو جائے پاکستان ایسولیٹر ہو جائے تنہا ہو جائے ابھی ہو چکا ہوئے اس کی کوئی ایسیت نہیں ابھی اس دنیا کے تحولات کے اندر لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا ترقی کرے آگے بڑھے بلکہ ایشیا پاکستان کو طاقتور بنانا بہت ضروری ہے انڈیا کمزور پاکستان سے ایسی باتیں کرے گا کہ ہمارے ملک اندر بیس بائیس بندے مار دے گا آ کے گارڈین میں خبر آئے کہ ان کا وزید دفاع تسلیم کرے گا اور ہمارے کمبرانٹس سے بس نہیں ہوں گے ہمارے عوام کی جان مال کی فضلتی ہے کہ جیسے اسرائیل مارتا ہے اعتراف کے ممالک میں حملے کرتا ہے جازوں سے مارتا ہے دیشتگردی کرواتا ہے انڈیا یہی کرے گا یہاں پر کمزور کی کوئی حصید دنیا کے اندر یہ دنیا پاور پلٹکس والوں کی دنیا ہے یہاں اگر امن چاہیے طاقتور رہنا ہوگا یہ دنیا میدان جنگ کا اور اگر کسی کو امن چاہیے تو طاقتور بننا ہوگا کمزور رہنا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے اور طاقتور ہونے کے لیے آئین کی تحفظ ضروری ہے آئین کی سربرندی ضروری ہے اور قانون کی عملداری لازم اور ضروری ہے وگرنہ ہم بہت کمزور ہو جائیں گے اور پھر ہم دنیا کے اندر شرمندہ رہیں گے زلیل رہیں گے پست رہیں گے خدا ورمطال ہمیں اس دن سے بچائے ہم ایک باوکار قوم ہیں باوکار قوم بنیں گے ترقی کریں گے آگے بڑھیں گے راستہ آئین اور قانون کا ہے انشاءاللہ ہم اس راستے پر اپنے وطن کی خاطر اہل وطن کی خاطر پاکستان کی خاطر اس پورے ریجن کی خاطر آخر دم تک نٹے رہیں گے